موکہ بھی ہے دستور بھی ہے کافی دنوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ آکاز کو اچھے فلم میں لانچ کرنا ہے آج وہ موکہ آ گیا ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے بیٹے کو لانچ کرتے ہوئے دیکھیں میں ایک باپ ہونے کے ناتے تو خوشی ضرور ہوگی کسی بھی باپ کو ہوگا لیکن ساتھی میں کلکار بھی ہوں اور اس لئے نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کے ابھی نہیں کہ ہر گن کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور موکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا کلکار بن کے آئے گا اُبرے گا آپ لوگ کے صحیح پیار اور آشیرواد کی ضرورت ہے ایک نیا لڑکا ہے اس کو ساتھ دیجئے گا تو وہ غلطیاں ہوں گی تو اس کی کرٹیسائز کیجئے گا تاکہ وہ اپنے گا لیتنے کو ستھا رہے اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا شنکر روحیرہ جی جو پروڈیوسر ہیں کئی فلموں کے اور ابھی بھوشن جی جنہوں نے میرے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ ان کو لے کے وہ فلم بنا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اور بڑی ہستی پابنجی بھی اس فلم میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فلم چلنی چاہیے چونکہ کہانی بھی بہت ایک الگ طریقے کی کہانی ہے اور جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے سماج بدل رہا ہے بھوشپوری درشک بدل رہے ہیں اس کو دماغ میں رکھ کے روی بھوشن جی نے بہت اچھی کہانی لکھی ہے اور نردیشن کے روپ میں نردیشک کے روپ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا بے وکوفی ہوگی یہ اور بات ہے کہ میں پہلی بار اور ان کے نردیشن میں مجھے اس فلم میں کام کرنے کا موقع ملا ہے ہم دونوں باپ بیٹے کو پہلی بار موقع ملا ہے اس فلم میں کام کرنے کا کبھی نہیں کر پایا تھا لیکن ان کی پرتیبھا سے میں ہمیشہ پروحابیت رہا اور پرتیبھا کو ایک اسطحان دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ شنکر روحیرہ جی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود بھی سنسار اور کئی ایسی ساری فلمیں عورت کھلونا نے جو پروڈوس کیا تھا انہوں نے بھی روی بھوشن جی کے پرتیبھا کو پہچانا اور سہیوگ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا آپ بھوشپوری کے اوپر یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کس سینیما کا استراج رہ گیا ہے اور سینیما کا دیکھئے سینیما ہمیشہ سماج کا عینہ ہوتا ہے جو سماج میں ہوتا ہے فلم میں وہی دکھائے جاتا ہے تب بھی ہم بھوشپوری والے یا ہندی سینیما والے یا بھوشپوری فلم انڈسٹری اتنی مریادہ تو رکھتے ہیں کہ آدھین اخواروں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ باپ نے بیٹی کا ہی بلتکار کر دیا کم سے کم ہم فلموں میں ایسا نہیں دکھاتے ہیں تو یہ اتنی مریادہ سماج کے لئے رکھتے ہیں لیکن جو سماج ہے ہمارا دیکھیں ایک وقت تھا جب بھوشپوری پریوار میں شادی ہوتی تو گھر کی میلائیں بارات میں نہیں جاتی تھیں لیکن آج جاتی ہیں تو سماج بدلتا ہے اس طریقے سے ہمارا سینیما بدلتا ہے چونکہ درشک بدلتا ہے اس لئے یہ الزام لگانا کہ اسطر کی اور ہماری بھوشپوری فلموں کی بھی اسطر بہت ساری بھاشا کی فلموں سے بہترین ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کنال جی بات کرے کنال جی کے فینس کبھی ناراج نہیں ہوتے ان کی فلمیں دیکھ کے تو کیسے منٹن کر لیتے ہیں آج بھی آپ نے اچھی اس کو منٹن رکھا ہوا نہیں دیکھیں اس میں ایک میری سب سے بڑی جو سچائی اپنی زندگی کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نائک تھا گنگا کی نیارے مورا گاؤں دھرتی میہ دلہ گنگا پار کے جو فلمیں پچھتر ہفتے ایک سو ہفتے چلتی تھیں تو زیادہ تر مہلائیں ہی درشک ہوا کرتی تھی ان فلموں کی مطلب مہلائیں ہیں تو پریوار ہے اور میرا سوچنا ہے کہ کسی بھی کشتریہ فلم کے لیے اگر مہلائیں درشک نہیں ملے گی تو کشتریہ بھاشا کی فلم کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتی ہے تو میں ضرور اس بات کو دماغ میں رکھتا ہوں آج بھی میں گاؤں میں شوٹنگ کرنے جاتا ہوں تو مہلائیں کہتی ہیں کہ بھئیہ پوسٹر میں آپ کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم لوگ پریوار کے ساتھ جاتے ہیں دیکھنے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور یہ مجھے آگاہ کرتا ہے کہ کنال سنگھ بھوکے مر جانا لیکن ایسی فلموں میں کام نہیں کرنا جہاں ضرورت سے زیادہ شلیلتا ہے تو میں اس کو مینٹین کرتا ہوں اسی لئے آج بھوچپوری سینیما کے تیرپن ورش ہو رہے ہیں اور اس میں میرا یہ چھتیسوہ ورش ہے ابھی نہیں لگ کرتے ہوئے تو میں عشور کا شکر گزار ہوں کہ درشک آج بھی مجھے برداشت کر رہی ہے لوگوں کا پیار ملتا ہے کام کیے جا رہا ہوں چوتھی پیڑی پانچویں پیڑی کے ساتھ ابھی نہیں کر رہا ہوں اس سے زیادہ کسی انسان کو اور کیا چاہیے کنال جی جمعہ داری کا کہتے ہیں بھوچ کنگے پر پڑتا ہے تو بچپن یاد آجاتا ہے بچے کو لانچ کرنا ہے بیٹے کو لانچ کرنا ہے یہ جوابگاری تھی آپ کے لئے یا چنوٹی تھی نہیں دیکھیں میں آپ سے بتاؤں شاید آپ لوگوں میں سے بہت کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں راجنیتی سے بھی جڑا ہوا ہوں اور میں دوہزار چودہ لوگ شباہ چناؤں میں کانگریس پارٹی کے امیدوار اور شکرگن سینہ جی شکرگن بھی یا جو بی جے پی کے امیدوار تھی ان کے خلاف لڑا تھا تو جب میں بیہار اور اکتر پردیش دیوریاں بلیاں سون بھدر گازی پور سب گھومتا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بھئی آپ نے تو بہت کام کیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہندی فلم تو کری رہا ہے مگر بھوچپوری بھی کرے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی بھاشا ہے اور اس بھاپنی بھاشا میں اگر آپ نہیں کام کریں گے تو کون کرے گا کرنا چاہیے آپ کو اور سینیما کسی بھاشا کے بندھن میں نہیں رہتا ہے اگر ساؤتھ کے ایکٹرس یہاں آگے کام کر رہے ہیں اور یہاں کی ہیروین ہیں اور ہیرو جا کے ساؤتھ کی فلموں میں کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ بھوچپوری میں کام کریں گے تو ایک لوگوں کی خواہش تھی جو اتنے ورسوں تک میں نے ان کے ساتھ ابی نیتہ گروپ میں گزارا ہے ایک ان کی بھی چاہت تھی تو میں نے کہا اور لانچ کرنے جیسی بات یہ لانچ میں نے نہیں کیا ہے میں نے شروع میں کہا آپ سے کہ یہ شنکر روحیرہ جی جو خود اور روی بھوشن جی جو ایک بڑے نردیشک ہیں لیکھک ہیں ان کو لگا کی بڑے ہیرو کے ساتھ اب ایک نیا چہرہ بھی اندسٹری میں آنا چاہیے اور انہوں نے آکاش کو اس قابل سمجھا اور موقع دیا ایک آخری سوال سر چھٹ پوجا آ رہا ہے چھٹ پوجا کے بارے میں چاہنا چاہیں گے جو درسک دے رہے ہیں ہمارے چھٹ پوجا تو بیہار اور اتر پردیش راجی کے لیے تو ہی ہے انوکھا اب تو یہ پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی منائے جانے لگا ہے چونکہ پوجا پوجا ہوتا ہے جو جس کی کوئی سیما نہیں ہوتی بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن بہت پویترتہ سے اتر پردیش اور بیہار میں لوگ اس کو مناتے ہیں یا اتر پردیش اور بیہار کے لوگ ہندوستان یا دنیا جس کونے میں رہتے ہو وہاں مناتے ہیں تو اس پویترتہ کا سممان کرتے ہوئے اس دھرم کے آسن کو نمن کرتا ہوں اور چھٹھی میہا ہندوستان اور ہندوستانیوں کا کہ سارے کسٹ ہر لیں ایک اچھا سنرہ ہندوستان بن جائے یہی میں شکامنا درشم کو دیتا ہوں سنکر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا شکامنا دینا چاہیں گے کتنی خوشی ہو رہی آپ کو میرے کو بہت کھنٹا لانچ ہو رہا ہے اور ان کا ایکٹنگ دیکھتے ہوئے ان کی ہندی مووی میں نے دیکھی ان کا ایکٹنگ دیکھتے ہوئے میں نے ان کو لانچ کیا اور میں شکامنا دیتا ہوں کہ وہ بہت آگے بڑے میرے یہی شکامنا دیتا ہوں سر کہانی اور اس کے بارے میں کیا کیسے پڑھتے ہیں سر جی میں انہوں نے کہانی لکھیں انہوں نے ون لائن سنائی تھی میرے کو بہت پسند آئی میں نے ان کو ان کے پر شور دیا کہ جیسا آپ کو چاہیے بنا دیجئے میرے کو ون لائن پسند آئی آپ ان کو لانچ کیجئے باقی میں سپورٹ کر رہا ہوں جی سنکر جی چھٹ پوجا کے لئے شکامنا ہے شکامنا ہے شکامنا ہے میں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوں ان کے ساتھ پکچر کرتے رہتا ہوں ابھی غلامی میں میں ساتھ میں ہوں سنکر جی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بات کرنے ملکہ میں ساتھ میں اور بہت بات کرنے کے لئے ہم کو کام دیے اور دوسرا فلم ہے جو ایر تورا جیسن ایر تورا جیسن ایر تورا جیسن ایر کہاں یہ فلم ہم کو گانا بھی گانا ہے جسے میں بہت بات کرنے باپ کی طرح مانتا ہوں جو ہمارے ربی جی بہت ہم کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے ایک اجاریس رہے گا اللہ مہین